اس کے بعد آشورہ کی فرضیت تو ختم کر دی یعنی اب آشورہ کے لئے نوزہ رکھنا فرض نہیں ہے لیکن اس کی فضیلت اور اس کا استہباب برقرار ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعاد فرمایا کہ آشورہ کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جو شخص آشورہ کا روزہ رکھے اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ اللہ تعالیٰ ان کا کفارہ کر دی ایک سال کے گناہ معاف کر دی اس لیے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمائین وہ آشورہ کے دن روزہ رکھنے کا خصوصی اعتمام فرمایا کرتے تھے دس نی محاطم البتہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آشورہ کا روزہ ہمیشہ رکھا لیکن وفات سے پہلے آپ نے یہ ہدایت دی صحابہ اکرام کو کہ آشورہ کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملالو ملالیا کرو یا تو نو تاریس کا روزہ یا جارہ تاریس کا اور وجہ اس کی بیان فرمائی کہ آشورہ کے دن یہودی بھی روزہ رکھتے تھے مدینہ منبرہ میں اور وہ اس لیے رکھتے تھے کہ یہ آشورہ کی دن ہی اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے روانہ ہوئے تھے اور فرعون کا جسکر آپ کے پیچھے تعاقب میں لگا ہوا تھا یہاں تک کہ چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسکر کے سامنے سمندر آ گیا تو اب جو بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سے وہ بڑے مایوس ہونے لگے کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے حفرعون کا رشکر ہے تو کہا ہمیں تو ادھر لیا گیا ہمیں تو پکڑ لیا گیا فرعون کا رشکر ہمارے پاس آ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب میں فرمایا ہر جز نہیں وہ ہمیں نہیں پکڑ سکتا کیونکہ فرعون کا لاؤ لشکر جو کچھ ہے اس کے ساتھ پاس سادھ و سامان دنیا کا سادھ و سامان ہے انما یا ربی میرے ساتھ تو میرا پروردگار یادہ یہ سارا لاؤ لشکر یہ سارا سادھ و سامان یہ سارے ہتیار یہ اللہ کے حکم کے آگے بے حقیقت اور ہیش در ہیش ہیں مجھے اپنے پروردگار پر بروسہ ہے کہ وہ ہمیں سیہدین ہمیں ضرور ایسا راستہ دکھائے گا کہ جس کے ذریعے ہمیں فرعون کے لشکر سے نجات مل جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ جب سمندر بلکل پاس آگیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنا عصا اس سمندر کے اوپر مارو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا اپنا سمندر پر مارا تو وہاں دونوں طرف پرانے کریم فرماتا ہے کہ وہ سارے دریعہ جو ہے اس میں بارہ راستے بن گئے اور ہر راستے کے دونوں طرف پانی کھڑا ہوا ہے پہاڑ کی طرح اور بیچ میں جب کچھ راستہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لئے نکل آیا بارہ راستے کیونکہ بنی اسرائیل کے بارہ خاندان تھے بارہ قبیلے تھے ہر قبیلے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک الگ راستے بیٹھا گیا یہاں تک کہ پہار اتر گئے فرعان کا رشکر آیا تو اس نے دیکھا کہ راستے بنے ہوئے ہیں اس نے کہا چلو ہم بیس ہی پہ چلیں اپنے رشکر کو بھی ماں اتار دیا یہاں تک کہ جب سمندر کے بیچوں بیچ پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اب سمندر کو کہ مل جاؤ وہ مل گیا اور فرعان غرق ہو گیا یہ واقعہ بھی دس محرم کو پیٹھا ہے آشورہ کے دن پہ جائے گا تو یہودی اس واقعے کی یادگار منانے کے لئے آشورہ کے دن روزہ رکھا گیا تو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ اگر مسلمان آشورہ کے صرف آشورہ کے دن روزے رکھیں گے تو یہودیوں کے ساتھ کچھ مشابہت پیدا ہو جائیتے ہیں یہودی بھی رکھ رہے ہیں مسلمان بھی رکھ رہے ہیں حالانکہ مشابہت کسی برے کام میں نہیں تھی عبادت میں تھی روزہ رکھنے میں تھی اور روزہ بھی ایک ایسے واقعے کی یادگار میں جو باقیہ خود قرآن میں بیان فرمایا ہے اور ایک پیغمبر کی نجات جو اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمائی پیغمبر کے موجزے کے طور پر اس کی یادگار میں وہ روزہ رکھا جارہا ہے لیکن سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت اس عبادت میں بھی جوارہ نہیں فرمائی اور فرمایا کہ یہ مشابہت اچھی بات نہیں ہے لہذا یا تو اس کے ساتھ ایک دن پہلے ملاو یا دوسرے دن ملاو نو یا گیرہ تاریخ کو بھی روزہ رکھو تاکہ ان کے ساتھ مشابہت پوری نہ ہو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلم قوموں کے ساتھ مشابہت کتنی ناگوار کسی بھی چیز میں ان کی نقل اتارنا کسی بھی چیز میں ان کی مشابہت اتیار کرنا یہ سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارہ نہیں ہے اور یہاں یہ سمجھ لیے کہ اگر کوئی شخص کوئی کام اس لیے کرے کہ تاکہ میں اس کام کے ذریعے غیر مسلم قوموں جیسا نظر آؤں یعنی وہ نقالی کریں اس لیے کریں تاکہ میں ان جیسا میں لگوں دیکھنے میں ان کی طرح بن جاؤں یہ تو ہے گناہ کبیرہ اور اسی تبارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کمن تشبہ بے قومن فاہو امن ہو جو شخص جان بوجھ کر دوسرے قوم کی شباہت اشتیار کرے تو وہ انہی میں سے اللہ بچائے اتنا سخت لفظ استعمال فرمایا پھر وہاں مہم سے تعلق نہیں ہے پھر اسی زیادہ کیونکہ ان کو افضل سمجھ رہا ہے ان کو برٹر سمجھ رہا ہے اور ان کی افضل اور برٹر ہونے کے نتیجے میں ان جیسا بننا چاہتا ہے تو بھئی اگر ویسا بننا چاہتا ہے تو بن جاؤں بیسے اللہ تعالیٰ نے تو راستے کھلے رکھ سیں ہر قسم کے دنیا کے ادھر من تشبہ بے قومن فاہو امن جہازہ ان کی مشابہت تعدہ کرنے یا ان جیسا لگنے کی وجہ سے اگر کوئی شخص کوئی کام کرے تو یہ گناہ کبیرہ ہے مثلا ان جیسا لباس اس لیے پہنے انگریزوں کا لباس پہنے اس غرض سے پہنے تاکہ میں انگریزوں جیسا لاظر آؤں تو یہ گناہ کبیرہ ہے ناجائز ہے ہاں اگر کسی شخص کی نیت تو یہ نہیں ہے کہ وہ ان جیسا لگنا چاہتا ہے لیکن پھر بھی اپنے کسی عمل سے مشابہت اس کو ہو رہی ہے تو وہ گناہ کبیرہ تو اس کو نہیں کہا جائے گا لیکن وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی پرسند نہیں اسی لیے محرم کے ساتھ محرم کے دس روزے کے ساتھ اگر کوشف تعلیٰ نو تاریخ یا گیارہ تاریخ سے روزہ نہ ملائے تو گناہ کبیرہ تو نہیں کہیں جو اس کو لیکن نا پسند ہے حضور اکرد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں لہذا بہتر یہ ہے کہ دسویں روزے کے ساتھ یا تو نو کا بھی شامل کرے یا گیارہ کا بھی شامل کرے ہاں اگر کوشف کسی عذر کی وجہ سے ایسا نہ کر سکے تو اس کو بھی ناجائز نہیں جائیں گے گناہ نہیں جائیں گے اور پھر جملہ انشاءاللہ آشورہ کے فضیلت بھی آتے ہو جائے گی تو دو روزے رکھنا زیادہ بہتر ہے اور اگر کوشف تنہا آشورہ کا بھی رکھ لے تو اس کی بھی گنجائش ہے اگرچہ پسند دیدہ نہیں یہ تو ہے وہ حکم جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا فرمایا اور آشورہ جیسے تو ارس کے پورا مہینہ محرم کا حرمت والا ہے قتل و قتال کو جہاد کو بھی منع کیا گیا تھا چار مہینے تھے ان میں سے ایک محرم کا مہینہ تو اللہ تعالی نے پوری مہینے کو حرمت دی ہے اور کہا ہے کہ پورے مہینے جس دن بھی روزہ رکھنے کی توفیق ہو جائے تو وہ رمضان کے روزوں کے بعد سب جیدہ فضیلت کے ایام ہیں یہ روزہ رکھنے کی لیکن آشورہ خاص طور ہوئے ہیں یعنی دسویں دن محرم کا یہ سارے محرم میں سب جیدہ افضل دن ہے اس کے روزہ رکھنے کی بھی فضیلت زیادہ ہے اور اس میں ایک اور بات بعض احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائی کہ محرم کی دس تاریخ کو اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کے نفتے میں کھانے پینے کے کھانے پینے میں نفتے میں خرچے میں وسعق سے کام لے تو اللہ تعالی اس کی برکت سے اس کو سارے سال اس کے روزی میں انشاءاللہ برکت رہے یہ بھی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آیا ہے لہذا آشورہ کے دن عام دنوں کے مقابلے میں اپنے گھر والوں کے لئے کچھ بہتر کھانا بنانا یا بہتر کچھ معمول سے کچھ زیادہ ان کو خرچہ دے دینا یہ بھی حدیث کی روح سے مجیب برکت ہے اس کو فرض واجب نہیں سمجھنا چاہیے یا اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ذرا دھوری ہے یہ کام لیکن اگر کوئی کرے تو اس کی یہ برکت حدیث میں بیان فرمائی ہو یہ مجیب خیر و برکت ہے کہ ذرا عام دنوں کے مقابلے میں کچھ خرچہ زیادہ دے دیا جائے اپنے گھر والوں کو اور یا یہ کہ ان کے لئے بہتر عام دنوں سے مقابلے میں زیادہ بہتر کھانے کا انتظام کر لیا جائے اتنی بات حدیث حدیث ہے اب لوگوں نے بہت ساری چیزیں اپنے طرف سے بنا لیا ہے جن کا نہ قرآن کریم میں کوئی ثبوت ہے نہ حدیث میں کوئی ثبوت ہے مثلا خکرہ بنا کہ مہارم جسم مہارم کو خکرہ بنا اگر جسم مہارم کو خکرہ نہ بنا تو مہارم ہی نہیں آئے گویا جس کو لازم اور خرد اور واجب سمجھ لیا اس کی کوئی اصل نہیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ صحابہ اکرام کے عمل میں نہ بزرگان دین کے تعامل میں یہ لوگوں نے اپنے طرف سے نکال لیا ہے اور ایسی چیزیں جو قرآن و حدیث میں جن کی بنیاد نہ ہو لوگ اپنے طرف سے نکال لیں یہ اسی کو بدعات چاہتا ہے اگر اس کو ضروری سمجھ لیا جائے سنت سمجھ لیا جائے اس سے پریز کرنا چاہتا ہے ہاں اصل اتنی ہے جو میں نے عرض کیا کہ اپنے گھر والوں کے لیے نفقے اور کھانے پینے کے معاملے میں عام دنوں سے کچھ زیادہ توسع کیا بس اس حد تک اگر کوئی کرے تو وہ حدیث سے مطابق ہے اس سے زیادہ کرنے دوسری ایک بہت بڑی غلط خیمی جو عام لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے وہ یہ یہ سمجھتے ہیں کہ دس مہارم اس لیے فضیلت رکھتا ہے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی میدانِ کربلا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ دس مہارم اس کی یادگار ہونے کی وجہ سے یہ باعث فضیلت یہ خیال بھی غلط ہے جیسا میں نے حضرت حسین کی شہادت تو بہت بات میں ہوئی سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بھی تقریباً ستر سال کے بعد آپ کی شہادت ہوئی لیکن حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتِ طیبہ میں اس کی وزیر پیان فرمائی اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ یہ مہینہ ہی پوراً حرمت والا ہے اور خاص طور سے جسوہ جسوی تاریخ آشورہ کا جو دن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کی خوشوصی رحمت کا دن ہے لہذا اس میں روزہ رکھنے کے آپ نے حکم دیا تھا یہ تو حضرت حسین کی شہادت سے بہت پہلے تھا اور جو واقعات پیش آئے ہیں جیسے حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا فراؤن سے نجاب پانا یہ بھی ہزاروں سال پہلے ہو چکا تھا تو اس لیے اس کی فضیلت اس بنا پر نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس میں شہید ہوئے تھے ہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی فضیلت میں ایک یہ فضیلت کی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مقام عطا فرمانے کے لیے اس دن کا انتخاب کرتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور اعزت صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب نواسے اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا مقام عطا فرمانا چاہتے تھے اس کے لیے کوئی بھی دن منتخب فرما سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مقام بخشنے کے لیے اور اپنے پاس بلانے کے لیے انتقاب فرمایا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت ہے لہذا یہ سمجھنا کہ آشورہ اس مناب پر فضیلت ہکتا ہے یہ غلط ہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضیلت یہ ہے کہ آپ اس دن میں شعید ہوئے ہیں اور پھر بھائی اس سے تیسری بات یہ کہ اسلام میں بہت سے دردناک واقعات پیش آئے ہیں کتنے صاحب اے کرام اللہ تعالیٰ کے راستے میں شعید ہوئے ہیں حضرت صاروخ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ان کو محراب کے اندر شعید کیا گیا خلیفہ ہونے کے حالت میں اور اس طبع سے وہ بھی مہارم کے مہینے میں شعید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنے پاس بلانے کے لئے مہارم کا انتقاب فرمایا تھا حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شعید کیا گیا مظلوم طریقہ زردالیمانہ طریقہ پر شعید کیا گیا اور نظر نے کتنے علمناک واقعات کچھا اسی طرح گربرا کا واقعہ بھی بڑا علمناک اور حضرت عثمانہ حضرت عثمانہ کی سعادت اور حضرت عثمانہ مظلومانہ طریقہ سے شعید ہونے اور ان کے پیاسے رہنے وغیرہ یہ جو واقعات ہیں یہ ہماری تاریخ کا علمیہ ہے علمناک واقعات لیکن شریعت نے کسی بھی واقعے پر ماتم کرنے کا اور اس طرح سوگ منانے کا کہ جس سے آدمی اپنے گریبان چاک کرے اپنے سینہ پیتے اس کی قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعات فرمائی تھی لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجِيُو جو اپنے رخصاروں پر تماشے مارے اور گریبان چاک کرے کسی کے سوگ میں کسی کے ماتم میں محمد سے نہیں ہے یہ فرمایا اور خود حضرت حسین رضی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا ہے آخر میں اس میں جو وسیعت فرمائی ہے اس وسیعت کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے اوپر اس طرح کا نوحہ مت کرنا جو جاہلیت کے دمانے میں لوگ کیا کرتے تھے اس سے وہ مانات کی ہیں تو یہ بے شک حضرت حسین رضی اللہ علیہ وسلم کی شعادت بڑا عظیم علمناک واقعہ ہے لیکن اُتھے اوپر اس قسم سے طریقہ اختیار کرنا جو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خود حسین رضی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات اور تعلیمات کے خلاف ہیں یہ بہت برا ترد عمل ہے کچھ لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں اپنے دین کا حصہ انہوں نے سمجھا ہوا ہے لیکن جو حضرات جو اہل سنت ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنے زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان کو اس سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے البتہ یہ ضرور ہے کہ ہر ایک آدمی اپنے کیے کا مکلف ہے ہر ایک آدمی نصیحت کی جا سکتی ہے سہمائش کی جا سکتی ہے گلائل کے ساتھ کسی کے موقف کو غلط کہا جا سکتا ہے لیکن اس کو باہمی خونریزی کا ذریعہ بنانا اور آپ اس میں لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بنانا یہ کسی طرح ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے کہ ہم اس کے بنا پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں ایک دوسرے کی جان لینے لیں افسوس ہے کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو یہ خطرے محسوس کیے جاتے ہیں کہ کہیں آپس میں لڑائی اور خونریزی شروع نہ ہو جائیں تو یہ کسی طرح بھی مسلمان مسلمانوں کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ خونریزی کا اتقاب کریں یا دوسروں کے جان مال پر حملے کریں ہاں جو اپنا موقف ہے اپنا عقیدہ ہے اپنا جس کو ہم قرآن و سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کرام کے طرز عمل کے مطابق سمجھتے ہیں وہ ہم نہ صرف بیان کرنے کا حق ہے بلکہ دوسروں کو فہمائش کا بھی حق ہے دوسروں کو اس کی تبلید کا بھی حق آتے جائیں لیکن ایسا انداز نہ ہو کہ جس سے آپس میں خونریزی کا اتقاب ہو جائیں یہ ہیں چند باتیں جو محرم کے مہینے سے مطالق کرنی ہیں خلاصہ اس کا یہ تھا کہ محرم کے مہینے میں اللہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روضہ رکھنے کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے رمضان کے بعد سب جارہ فضیلت کے روضے محرم کے روضے ہیں اور خاص طور سے آشورہ کا روضہ بہتر یہ ہے کہ نو یا دس کا روضہ نو یا دس سے دس اور گیارہ کر ملا کر رکھا جائے اور جائز یہ بھی ہے کہ تنہا رکھ دیا جائے اور اس کے علاوہ آشورہ کے دن اپنے گھر میں کچھ اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ بہتر نفقے کا انتظام کرنا یہ بھی آہدیس سے ثابت ہے اس کے علاوہ جتنی باتیں لوگوں نے گھر رکھی ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے خضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمیں اس مہینے کی صحیح برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خرافات اور ناجائل امور سے بچنے کی